موسیقی 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 جنیاں گلہ میں تو اڈینال سانجیاں کرنیاں لے پہلا آپا ہر جیسے گھرہ دے بابت گال کر لینے خبر تو سارے سنے لئے گیا پر جنی مہتہ پورن گال دی میں گال کر رہا ہے میں وہ گال کرنیاں او دے والتے آن جادہ دینا خبر دی ماری ماری گال کر لینے جنیاں گلہ کے نیاں گنجانے جنہ گلہ لے کر کے ورود ہو رہا ہے گا پہلی تا گال سب تو پہل دے دا دوپرگڑی گال سکھ قوم ایدہ محسوس کر دیا کہ کسے دے تا ارمکستان نو ٹیٹے ری کرن تو بعد شرومنی گردوار شرومنی اکالی دا لمر سار دے آگو سردار سمرن جی سنگھ مال دی تو اسی جدو بھی کوئی سپیچ سنوں گے نا اس متلق بابری مسجد سبان دے بیچ تو انہاں بلو ایک لفظ بلے جاندہ ہوندہ ہے بابری مسجد نو شہید کیتا سگا بابری مسجد نو شہید کیتا ہے نا لوکانے سو بابری مسجد نو شہید لفظ بول دے ہوندہ ہے سردار سمرن جی سنگھ مال تو آو کسے دے تا ارمکستان نو کیونکہ مسلمان نو تا ارمکستان بابری مسجد مسجد تو اکپان دا جالا سا دے کہ کنا دے کرا دا اتا ارمکستان سگا سو انہاں ٹاٹے ری کرن تو بعد او تھے رام مندر کیونکہ کہیں دے ہوندے سگے آجرہ نے ہون سرکاراں بنائی یا کہ اندر دے بھی سرکار بنائی کہ رام مندر وہیں بنے گا تو انہوں اے بھی چیتے ہوں گا کہ ادھو ایدہ دیاں گلناں وی ہوندیاں سان کہ انہاں دے لئی اے سارا کچھ کرنا انہاں سوکھا نہیں ہے لہو دیاں ندیاں ترنیاں پیڑنیاں پار تساں ویکھیا میں ویکھیا اپا ساریاں نے ویکھیا انہاں نو اس سارے کارج دے واسطے کسے وی تران دی کوئی خون دی ندی نہیں ترنی پئی اگر انہیں بڑے ودیہ طریقے دے ناڑ لفظ برا لگوں گا کہیں یا نو پار میں پھر بول دا دو رہنا انہیں بڑے ہی زیادہ ودیہ طریقے دے ناڑ اس سارے کسے نو میلز کیتا میلز کرن تو بعد اتھے رام مندر دا نرمان شروع ہویا اور ہون جدو اتھے دو گاٹنا ہوں گا تا پھر آجڑی گا لہ گیا اپا اتھے آجنیاں اینہ دا کہنا ہے گا جی ایک اندے گھر جی سنگ جی کہ ہم سناتن کے آنگ ہیں پھر سناتن ترمدہ ہی اسی آنگ ہے گیا تو کہنے کے شری رام کے آنے کی خوشی میں ہم لگائیں گے لنگر جین نہنگ سکھوں نے پہلی بار بابری میں کیا ہون ان کے ونس جو نے کی ہے ایسی گھوشنا این میڈیا دا شنگار بنیانے اس قسمدیاں خبرہ تو آؤ جی انہ دا یہ کہنا ہے گا کہ انہ دا حرجی سنگھ ہورا دا پھر اسی کون ہے گیا اپنے بارے او داست دیا وہ کہنے دے کہ اسی آٹھمی پیڑی تو ہے گیا جی کنہ دی آٹھمی پیڑی تو بابا فقیر سنگ دی بابا فقیر سنگ کون پلا بابا فقیر سنگ کہنے دے وہ جڑے ساڑے پورو بج سگے نہنگ سنگ اونا دی اگوائی دے وچ پچین نہنگا نے بابری تانچے دیو پر کبزہ کیتا سی قدو کی تسی پلا او داست دے کہنے دے کہ نومبر دی تی تریقنوں سان سگا جی اٹھارہ سو اٹھمن جا او دو کہنے دے ساڑے جڑے پوروزہ ہے گیا اسی انہ دی آٹھمی پیڑی چوہا انہنے ایس تریقنوں جڑے میں دسیا ہے پھر تی نومبر سان اٹھارہ سو اٹھمن جانوں بابری دیو پر انہنے کبزہ کر لیا سگا تو اسی انہ دی آٹھمی پیڑی چوہا گیا اے 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 انہ نے گالا کیا گیا او کہنے دے کہ سیکھ سماج بھی سناتن کا حصہ ہے اور ان کے پوروزوں نے اس کی رکشہ کے لیے قربانی دی ہے او کہنے دے کہ جڑے ساڑے پوروزہ سگے نا جی اونا نے اے دی رکھا دے واسطے بابری دی رکھا دے واسطے قربانی دیتی سگی ہڑناللہ چلو میرے منوچے کے اے سوال پیدا ہندہ سگا کہ جمیں اے کہہ رہے انہیں کہ جڑے ساڑے پوروزہ سگے ساڑتو آٹھمی بنسج پہلا آنے انہیں کہندے بابری دیو پر قبضہ کیتا سگا تو اے ایک بہت بڑا سوال ہے گا پھر انہیں دے پوروزہ نے ایک بہت بڑا سوال ہے گا کہ انہیں دے پوروزہ نے رام مندر دی رکھا کی پیس گی جا کیونکہ بابری مسجد سگی جا پھر انہیں بابری مسجد دی رکھا کی پیس گی تو اے سوال جڑا ہے گا کلیر کرنا اونا دے لی بے حد ضروری ہے اوہ کہندے کہ ایسی سناتن دا ہی حصہ ہے گیا اجودیا بچ لنگر لنگ دا اعلان کرن والے نیہنگ سکھان دیا گواہی کرن والے بابا رسول پور دا کہنا ہے کہ اجودیا بچو لنگر لگا کے پگوان رام دے پرتی اپنے پوروزہ دی پگتی نو اگیب دا اونگے میڈیا رپورٹہ دے مطابق بابا جی نے کہاں کہندے ہڑ بائی جنوری نو جدو پگوان رام دی پران پرتیشتہ کی جا رہی ہے تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں پہ میں پیچھے نہیں دے سا دا اونہ نے کہا ہے کہ نیہنگ سنگان دے نال بائی جنوری نو اجودیا بچ لنگر چلاؤن گے اونہ نے میڈیا دن گلبت کر دیا ہویا جتھے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتیری سانج پائیا تے نال اونہ نے جی شری رام بھی آکھیا اونہ دا کہنا ہے گا کہ میں سماج نو گروہ تے اگ بہا درجیری قربانی یاد دے بونا چونہ ہاں اونہ نے آج دے دین سناتن نو بچون دے واسطے بلیدان دتا سگا اونہ نے چاندنی چونک دے ویچ سناتن نو بچون دے واسطے شہادت دتی سگی ادھے بارے بھی جنا تھوڑی جہی گال ہور کھول کے کرانگے تھوڑ جا کے جا کے اونہ دا کہنا ہے گا کہ میں پوری دنیا نو دسنا چونہ ہے کہ اسی بھی سناتن دا ہی حصہ ہے گیا یہ ہی ہمارا دھرم ہے یہ ہی ساڑا دھرم ہے تو ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے سناتن کو بچایا اجودیا میں شری رام للا کی بائی جنوری کو پدھار رہے ہیں شری رام جی بائی جنوری کو پدھار رہے ہیں ہم سکھ اور ہندو بھائی اس خوشی کو مل کر منائیں گے تو انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے بزرگ تھے جتہ دار بابا فقیر سنگ جی خالصہ نیہنگ سنگ رسول پر تو میں ان کی وراست میں آٹھمی پیڑی سے ہوں ہم اس کی خوشی میں اجودیا میں لنگر لگانے جا رہے ہیں میں سب کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب ساتھ ہیں ہم ساتھ ساتھ ہیں انہوں نے کہنا ہے گا کہ میرا کسے بھی راج نیتک دالدرل کوئی سمدھ نہیں ہے گا کہ میں کیول سناتن پرم پرامہ دا واہک ہوں نیہنگا اور سناتن ترم دے بیچ اپنا جڑی سانج ہے گیا وہ بنائے رکھنے کی خاتر میں نوالوچنا دا سامنا بھی کرنا پیاریا ہے کیونکہ ایک پاسے میں امرتاری سیکھا تے دوڑے پاسے میں اپنے گڑے دے بچ ردراکش کی مالا بھی پہنتا ہوں چلو کافی لنمی ٹوڑی گالوات ہے گیا گیا گے میں پہلا گال کر رہی ہڈے آئے گا تو وہ آؤ ہونہ پا گالواتا کر دیا جی اچھا تو انہوں چیتے ہوں گا میں انہوں چیتے ہیں بچے انہوں پہ پا جرور گال دسیا کرئیے تانگرو گوبین سنگھ مہاراجی نے ایک ساکھی ہون دیا تیا گروہ کے آس دے پر پڑھ دیا انہوں نے کھوتے دی اپرنا چیر دی کھان پایا کے انہوں نے جنگل دی بچے ایشار دیتا ہونہو جڑا کھوتا ہے گا جدر جدر دی بھی جاندہ ہونہ لوگ کا انہوں لگ دا بھی شیر آ گیا شیر آ گیا لوگ ڈر دے لگے نہیں کوئی جاندہ کنی کنی دور پا جدے ہے گیا جدو دے دیا انہوں ایک ادن حالات کو چہیدہ دے بڑھ گئے گروہ صاحب جی مطلب آپ نے سکھانو کچھ سمجھوڑا چاہوڑے سگے تو آج سانو بھی سمجھنے دی ضرورت ہے گیا ساڑھی قومن بھی آج سمجھنے دی ضرورت ہے اس میں لے گروہ صاحب جی نے سکھانو سمجھایا ایدہ گروہ صاحب جیدہ دے کاؤتک اکثر ہی کر دے رہا کر دے سان تاکہ سانو سمجھا آ سکے ایک ادن حالات میں دے بڑھ گئے بڑی دیاست جی بنی ایک ادن حالات میں دے بڑھ گئے اوٹھے ہور کھوٹے کٹھے ہو گئے کافی زیادہ لاغے بڑھنے کھوٹے سکے کھوٹے ہڑکنے پہے جو دو کھوٹے ہڑکے لوکیاں سپا سے دور دو روڑے کھڑے سکے تے جیس کھوٹے دے پر شیر دی خال پائی ہو سکی اونا بھلو بے کے وہ بھی ہڑکنے پہا جو دو وہ ہڑکے آ تے لوکاں پتا لگیا اوہو اوہو آز تو سا نو پتا لگیا پہ یہ شیر نہیں ہے گا یہ تا کھوٹا ہے تے سنگھ جڑے سکے سارے ہسنلا پہے تے گروہ صاحب جنہیں مسکرہ کے آکھا کہ اندے جاؤ پرابو اوہو دے پرنڈیو پر گھڑی کھا لپائی ہو یا وہ لا دیو جاؤں لائی تے بچوں کی نکڑے پلا کھوٹا چلو ایک میں ساکھی تو انو سناتی ہے ایک اور تو انوے گال سنونا تو انو چیتے ہوں گا لو دے آنے تو سیمر جی سنگھ بینس لوک انصاف پارٹی والے انہاں نے بی جے پی پارٹی جنتہ پارٹی دے بچ شامل ہوڑوارے جے کس نے پچھیا وہ کہیں دے ہی مدلوں کہیں دے برکہ ہی پارٹ دے کہیں دے کدھی ہوئی نہیں سا بات دا ملہ بورا ٹھم ہے دے نار لوکہ نو بڑا مان ہوندہ سگا پر حالات کو شایدانے بن گئے انہاں دے پر ایک مقدمہ درج ہو گیا مقدمہ کادا سی پالا جبر جنادہ ہونے جدو جبر جنادہ پرچہ درج ہو گیا تے بین صاحب چل گئے اندر جیل دے او تو بعد بین صاحب کہنے دے کہ کسے عورتنوں برتیا جا رہے ہیں میرے خلاف ایک ساج شکیتی جا رہی ہے رب جانے اس یہ دی سچائی نوں نہیں جان دے پر او ادھا کہنے دے ہوندے سگے جدو اونے دی زمانت نا ہونتے آوے بڑے واپیش بڑی کئی کو شکیتا او تو بعد ہر ایک اکدامن دے زمانت ہو جان دے ہی ہے بار آ جان دے ہی ہے آکے ہو پارتی جنتا پارٹی بی جے پی انہوں جوین کر لیں دے ہا او ہی بین صاحب جڑے کہن دے سی کہ بڑھ کئی پار دے ہو دلو او ہی آج بی جے پی جوین کر لیں دے ہا کی سمجھے پڑا جی تسی شاید جو تسی سمجھے او ہی میں کہنا چونہ ہے ہو سکدہ میں انہوں پکا نہیں پتا ہے گا میں کوئی دعوہ نہیں کر دا ہے گا ہو سکدہ اندر کھاتے کوئی دے دی گانبات ہوئی ہو گے پہ بار آ جا آکے ساڑھی پائٹی تو کارلا جوین تے تیرہ جڑا جبرجنا بھلا کیس ہے گا او ہسی کر دیا گے ہوڑی ہوڑی کر کے ختم بی 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 سٹ کر لیں گے کوئی اڈی گا نہیں ہے گی زمانت بھی ہو جوں گی تو زمانت ہو گی ایک فلم ہی کلاک آ را جی کوئی پرانا سیانا ہو چکا ہونے بہت زیادہ بزرگ اوہ دا منڈا وہ بھی کتے ہی دے کیسے پاس گیا جب رجلالے کیسے دے میں چھے جمانت نہ ہونتے ہیں پنگا پہ گیا بہت زیادہ اوہ تو باد وہ جڑا بندہ آنا جی فلم ہی اکٹری دے میں گال کر دا وہ بہت زیادہ بدیاں دسیاں دے میں فلم انڈسٹری دے میں چھے بھی اوہ دا بھی کہیں دے بھی بہت بندہ بدیاں ہے گا ہو ہاک ساتھ دے گال کرنا بڑا کس طرح ٹھک گی نہیں کر دا کس طرح ٹھک گی نہیں کر دا کس طرح ٹھک گی نہیں کر دا وہ نے تھرڑے لیول تو اٹھک گیا تے ایتھ تک گین دے وہ پہنچیا سگا اپنے سمیدے وچ تے بڑا مشہور پہ انہیں بڑی مینت کی تھی وہ نے کس طرح ٹھک نہیں ماریا لوڑ بندہ دے مدد کرنا بڑا پر ہوں منڈے نے چاند چاڑ دیتا اور جو منڈے نے کہا چاند چاڑ دیتا وہ تو بعد پھر اوڈی بھی جماعت جمہورتو دا مسئلہ بھی حال ہو گیا سگا پر بی جے پی جوائن کرنی پہ اسے گی میں پھر آتھ بانے کے کہنا پارتی جنتہ پارٹی آڈیاں لیا نو کہ پہ ہی میں نو پکا نہیں پتا ہے گا تو کوئی سمجھتا ہویا سگا جا نہیں ہویا سگا جا اس شرط دے دا اردیو پر پہ ساڑھی پارٹی جوائن کرلا تیرے سارے تو نیتوں تجانگے میں نہیں پتا پر آوا مڑکے میں نو اوڈی کو پچھانڈا پیو تو میں گال کی کی بے ادھا ہویا ہو سدائی تے فاک دیلانی سارا پر ہو گیا ہوئے ہو سکتا بین ساوڑنو سیمر جی سنگ بین سوڑ رہا نو یہ لگا ہوئے جیل چا جانتو بعد نہیں جار میں گلت ہوا میں نو اپنی پارٹی نہیں زبرونی چاہی دی پارٹی جنتہ پارٹی بہت چنگی پارٹی ہے پرچاب میرا پا میرا دھو ہوئے پا مینا رہ دھو ہوئے میں بار آوا چاہی ناوہ جماعت ہوئے نہ ہوئے پر میں پارٹی یہی جوال کرنی ہے سچی سچی تے لوکاندہ پلا کرنے والی پنجاودہ پلا کرنے والی پارٹی یہی ہے ہو سکتا پا ہی ادھا ہی ہوئے میں دعویٰ نہیں کردہ کوکہ میں نو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو انہوں میری انہوں نے ملاقات بھی کدے نہیں ہوئی ہے گی باوجر پہلا ہوئی سگی آو جی ہوں گمپی ارتا دینڈکوشگنہ کرنے والی ہیں جیڑی گالا میں تو انہوں پہلا آکھیں سی کہ بڑی زیادہ مہتہ پورن گالا ہے او دے والا تبجھو دینا انہوں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کھوتے ہوتے شیر والی جیڑی گالا ہے گیا او میں تو انہوں سنا آٹے ہیں ایتے بہت سارے سجڑ سوشل میڈیا دے اوپر پوستان لکھ لے کہ شیر کا رہنے کہ پنجاب تے پنجاب دی ترتی تو باہر ہور واکھ واک سو بیاندے بچ جتے بھی اصلی نیہانگ سنگ جڑا گروہ کا خالصہ خالصہ جڑا گروہ کی لادلی پھوج پی اونا دا فرض بندہ کہ او جا کے ادھے گڑبینو آتھ پون پی کمڑیا اکل کر ہون زیادہ برود دے زیادہ اتراج شاید اس کر کے بھی ہے گا کہ کسے دے تارمیکہ ستھانو ٹیٹے ری کرن تو باد او تھے اپنا تارمیکہ ستھان کوئی ہور بناوے تا اتھے جا کے گروہ کا سیخ لنگر لاؤوے ہوگا نا جی تھوڑے جا اتراج ہون گیا جو جی گروہ کا لنگر تے سیخ کتے بھی جا کے لاؤدہ ہے گا سیخ تے پکھیانو پاوے دشمن بھی کیوں نہ ہووے سیخ تے او دے مو دے بچ بھی جا کے پانی پوندہ ہے پر آج جڑی گال ہوا کسے دے تارمیکہ ستھانو ٹیٹے کرن تو باد آگل ہر جڑی پہلے دو کو دا رنہ دے کے ہٹے ہون اینہ باری بھی گال کر لو جی ہر جیت سنگر سور پر اینہ دے پر بھی جبرجنا وڑا مقدمہ راب نہ کرے اتفاق ہی ہو سکتا ہووے ہو سکتا نہ ہووے ہو سکتا جدا پہلے ہو دا رنہ دے کے ہٹے آئی جاندی ہو دا رنہ بہت زیادہ ہے گیاں نے ہو سکتا کچھ ادادہ ہی ہووے کہ پہی توں لا لنگر لنگر دے ہو سکتا پہے بھی او دین پہی آہی سارا پرواند کرانگے بس تو مورے لگ کے دا دیسنا چاہیدہ دا پہی پوری دنیا نو پینی ہاں گسینگ گرو کی لارلی پھوج دی اگوائی دے بیچے تھے لنگر لگا ہے گا ہو سکتا اوہ اس طریقے دے نار ورتلا چودے ہون پر سوشل میڈی دو پر سکھ بار بار پوشٹ آگے پا کے کہہ رہے ہیں پہ ساڑا پہ سکھا دے نار یہ دا کوئی بابستہ نہیں ہے گا آپ دے تورتے ہی جڑا ہی جو کچھ کرنگے گا انہوں ادھا ہی دیکھیا جاوے انہوں نے ایک ہور گلہ کیا پنجاب دی تر تیریو پر کدھی خالصے دا راج ہویا کردہ سکھا سکھ اور ہی راج مڑ بیکھنا چوندیا کیوں دیکھنا چوندیا روز گل کردے ہونے آپ آئے دے بابدوئی سکھ کیوں اور راج بیکھنا چوندیا سکھا نو کیوں ضرورت آج محسوس ہوندیا اسے راج دی شیرے پنجاب مہاراجہ رنجی سنگ جی وڑے راج پاک دی وہ آپ آئے روز گل کردے ہونے تو سکھ اوچ ہوندیا تو یہ جڑے ہگینے بابا جی یہ کہہ رہے ہگیا کہ دیش نو توڑن دیا جڑے سکھ ساڑے پوش گلہ کردے ہگیا پی انہوں نے بھی ایک ایک قرارہ جواب ہوں گا آوڑا جڑا میں لنگر لونہ ہے گا یہ لنگر لونہ ایک انہوں نے قرارہ جواب ہوں گا پی حسیتہ پائی ایدہ پائی والی ساڑے دن نو ماس دا رشتہ حالاکہ اس وے لے پول جاندیا جہاں تھے اوڑا نے کوئی پتر کار نہیں ہوں گا جڑے انہوں نے سوال پوچھ سکن کہ نو ماس والا رشتہ اوڑا کتھے چل گیا سکا جی جدو سانے ٹھتر واپردہ جدو سانے چڑھا سیوہ پردہ جدو نومبر چڑھا سیوہ پردیا جدو سکھا نے پھیک ماس دا رشتہ کتھے چل گیا دا وہ تھے پترکار کوئی اس وے لے کوئی ہو جا کیوں نہیں ہے گا جا نہیں جاند نہیں دیتا جاندہ جی اوڑا دے پترکار نو سانوں کتھ جاند دیں دے جی سانتے پترکار نو نہیں سمجھ دے ہو اوڑ جاکہ انہوں نے سوال کرے کرے کہ نو تے ماس دا رشتہ پڑھے آپ پدھے کدہ نا ہندہ ہے گا آ نو آ جی آ ماس آ انگر دوتے نو نو دی کیم جاڑا جی پڑھا اوڑ گرسکھو تو نو سمجھ دے آ اگلے ماسو آپ ہو نو دی کیم جاڑا گلے گئندے پہ نو ماس تو اگلے نو بڑ جاوے ہاں بیبیاں نے تسی دیکھا کہ بھی رہنے پڑنیاں نے نو بڑا ہندے کار دے بستے پڑھا فیشن واسطے فیشن بجوں تا نو نو بڑن دی آگیا ہے لیکن اوڑ دا نو دی کوئی مزال نہیں ہاں گی پی اگلے نو بڑ جاوے جدہ ماس تو اگلے نو بڑیاں نالی ساڑے کا رنج پی آو ہندہ نیل کٹر ٹھنگیاں ہندہ نا جی کسے آسے پاسے چاک کے اوڑ کٹ دیتا جاندہ ہے گا اسے ملے تسی پچھے چاہ آت مار کے دیکھلو گرسکو تسی نو اگلے ماس اگلے تو ہنو اپنے پروٹیکشن واسطے بڑت دیا نو دی حفاظت کر ماس دی حفاظت کردہ نو تو انو ایدہ مان دیا ہو پر جدہ تسی نو جدہ تسی اپنے حکاندی کال کر دے جدہ تسی کہنے کہ اسی بدنا فلونا چونے ہیں وہ کہنے تسی بدو فلو اوہ سے لڑکی دے نوہاں وانگ جڑی لڑکی نو نو شنگار سمجھ دی ہے ایدہ جے تسی بدوں گے پیتا سامنو ہے گے تسی قبور پر لیکن اوڑا جے تسی بدنا چونے ہونا تا تو انو بدن دی آگیا نہیں ہے کٹ دیتے جاؤ گے کٹیا جندہ جی تسی اپنے حکاندی کال کر کے بھیلو تو آہ لات آہ نو مانس دا رشتہ ایدہ دا سوال پوٹکار روڑا تو کوئی پترکار ہے نہیں ہے اس کر کے وہ اپنے نو مانس دے رشتے دیگالی دا کر کے چڑے گئے ہیں انو پچھے کوئی پترکار پر تسی سنو اس گل دا جواب دے دو تو اس میں لے نو مانس دا رشتہ کتھے چلا گیا سگا جدوں او اے گا لکھیں دے ہوندے سگے ایتھے کہ کچھ کڑا کرپار ان کو پہ جو پاکستان جڑے لوگ کے دن دے نارے لاؤنے ہوندے سگے پہ انو دے خلاف کاروانیاں کہ وہ نہیں ہویاں آج امریکہ کینڈا ورگے ملک جڑے ہگے نہیں او اس ملک کے اوپر انگڑ چوک رہے گیا کہ تو اسی ٹارگیٹ کلنز کر رہے ہو تو بابا جی تو اڈائی دے بابا دے کی کہنا ہے گا پر ایدان دا پترکار کوئی نہیں ہے گا ہوتے جڑا انہوں نے ایدان دا سوال پوٹ کر سکے یہ ایک مہتہ پورنگال ایک اور بڑی ہی زیادہ مہتہ پورنگال انہ نے اے گا لکھیا ہے کہ کہ آج دے دین تان گروہ تیگ بہادر مہاراجی نے سناتن نو بچاؤن دی خاتر قربانی دیتی سگی تو ایدان دی ہی گال آب بہت زیادہ مہتہ پورنگال جی تیان دینہ شیئر ضرور کرے ہو جی وہ کہنے دے کہ گروہ تیگ بہادر جی نے سناتن نو بچاؤن دی خاتر شہادت دیتی سگی دلی دے چاندنی چونگ دی چاپنا سیس کٹمونا قبول کر لیا سگا سناتن نو بچاؤن دی خاتر بار بار رپیٹ کردہ برا نہ کہہو کئی کہنے دے کہ سجن بار بار ایک اگل رپیٹ کردہ ایک اگل رپیٹ اس کر کے کہہو رہے کتنی ہندی ہے کہ کار کار جو بجنا چنگی تنا بابا کہہ جی کہہ رہے کہنے دے کہ سناتن تر منو بچاؤن دی خاتر گروہ تیگ بہادر بہار جنے قربانی دیتی سگی اسی بھی سناتن نہیں ہا اپنے انو سیکھ ساسدہ پہ سیکھ بھی سناتن نہیں ہی ہن پا آب کہ او سکھا دا نیارا پن او دی انو مندہ ہی نہیں ہے گا ہن جدو انہ دے بیچ بیٹھ کے خال سائی بانے دے بیچ ایک بندہ ایدان دی گال کروں گا تا تسی دیکھو دے مائنے کی ہندے نے جا جڑے لوگ کسے پلیننگ دیتے ہیں تو انو کوڑ بہن دیا جب رجنا دا پرچا راد ہو جوں گا جا نہیں ہوں گا او دے بارے بھی میں کچھ نہیں پتا اینہ دے بارے بھی تے وہ کی معاملہ ہے گا تے راد ہو جو دا کوئی سمجھوتا سمجھوتا ہویا جا نہیں ہویا میں او دے بارے کچھ بھی نہیں جاندہ ہے گا جی صرف جانکاری دیتی ہے تو انو باس تو انو چیتے ہوں گا ایدان دی ہی گال جدو پچھلے ورے تانگرو تے گواہ در مہارا جی جدو پچھلے ورے شی دیدی اڑامنا آگیا نا جی دلی دی بچ تا او دوں دیشدے پردان منتری نرندر مودی آتے رکھیا منتری آمید شاہ ماف کرنا گرائے منتری آمید شاہ اونا نے اونا نے نرندر مودی دیشدے پردان منتری آتے آمید شاہ حرانے ایک ایک دن سپیج دیتے ہی دو دنہ سماغم سکا جی جڑیو سپیچا ہے گی نا دو نا دے سنوڑی آن جی او دے بچ وہ بار بار ایگل کہہ رہے آ کہیں دے ایدے بیر بال درست جدو منایا سکا چھوٹے ساہو جا دیا دا او دو بھی مودی صاحب دی سپیج سنوڑے بیکھو میں او دنو بھی گالا کیتی سکی او ایگل کہہ رہے آ کہ تانگرو نانک دے مہاراجی سے لے کر کے گروہ گوون سنگھ مہاراجی تاک جتنی بھی گروہ ساہبان ہوئے انہوں نے راست دھرم کی خاطر قربانے کی مودی صاحب کنے بڈیاں طریقے دے نا لفج پھے بول دا بڈیاں طریقے دے نا او ایگل بول دے گیا اور مرے بیٹھے ہوئے نے پگاں والے او پرموٹ کر دے کل دنیا دے بیٹھ پی آ جڑے ساڑے مرے پگاں لے بیٹھے آنا اے آ اصلی سکھ او پرموٹ کر دے بندیاں پی آنے اصلی نیہاں گسیں گ جڑے دو جے آ ساڑے تھو ڈیار گے جڑے سجن اونا نو تے من دے نی سکھو اونا نو تے او اے پرچار دے پی اے سموڑکنو توڑن دے کوشی کر دے اے شرارتیاں سروائے اے او پترکاروائے جڑے پترکاری کرنی نیوں دی اسی کڑا نو پترکاری دے لے سانس دتا ہویا اے اکڑا ڈیگریہ لے کے آئے ہویا اے اوہ دے مرجینل پترکاری کر دے اے ایتے انہوں نے مقادبے بھی درجے کر دنے ہونے کئی ویرا آہ دیکھو جی آہ دیکھو جی آہ دیکھو جی آہ دیکھو اے اکڑے کوری انہیں ادھا بولیا سید ایتے دے پرچار درج ہویا ساڑے آرگوں نے تو بدنام کر دے اوکہ دے او پترکاروائے جدو پرچار دے چاڑی پترکاروں نے جسوسی کروائے سکتے انہوں نے چیتے ہوں گا پرچار دے چاڑی پترکار جاگ جار ہو گیا سکا ہو انہیں بچے پنجاب دے دو جانے انہیں پنجاب دے دو ہاں بچوں ایک میں ممولی جی ہاں مطلب ہو کہ جاگ جار ہو گیا سکا کہ کس طریقے دے نار اے دا جسوسی کرو دے پترکاروں تک انہوں بھی بخشیا نہیں جاندہ میں جنہیں بھی سجن گالا باتنوں نے سوڑا رہا ہے میں سارے انہوں نے بینتی کرنے چاہنا مت سمجھے ہو کہ پارت دے چاڑی پترکار دے پنجاب دے دو پترکاروں نے دو ہاں دے بچوں اپن درسنگ سجن میں کہنا چاہنا ہے کہ تسی سارے جنے ہی نشانے تے ہو صدی پدری گالا ہے گیا مت سوچو تو اڈی بھی ہندی ہوں گی ایک کروڑ تے پچی لاکھ رپیہ خیارت ہوں ایک بندہ دے جسوسی تے گالا کی تیسی کئی بھی رہاں اگری بھی کی تیسی جدو وہ دے باب تے گالا کی تیسی پہ تو یہ سوچ کے بیکھو بھی سرکارہ کھرچا کارکت ہے رہیانے دکاس بلندیوں کو چھو رہا ہے وہ دکاس نا دا جڑا نوجوان ہے کوئی منڈا پہلا نیانا جا سکا ہڑ کر جوان ہو گیا ہوں گا کیونکہ کیسان ہو گیا نا دی بار بار دوبارہ بھی سرکار بنی گیا وہ پتہ نہیں منو تلے بھی بلندی دا نہیں سمجھو دا ہے بھی کیڑی پہاٹ دی چوٹی دی اوپر ہے گا جڑا وہ بکاس پتہ نہیں کیڑی کپڑے پاک انہوں پہ جا کیڑا راشن دے کے پہ جا تو بلندی نو چھوڑ گیا اوپر وہ تھلے ہی نہیں آیا لے بھی مڑکے کیونکہ بار بار کہندے ہوں دے نا مدی جی ہمارا ملک بکاس کی بلندیوں کو شو رہا ہے جا پھر بکاس پتہ نہیں کڑا کپڑا دا ہو گیا ڈیٹ آو برت کی ہے گیا برت آو پلیس کی ہے گا رہی تک ہی تھی ہے گا کوئی ایڈریس ہے گا کسی دے کڑے پر نہیں جی بکاس پہندے ہی تک ہی تک ہی گیا پر خرچہ ایتھے کر دے گیا ایتھے کیوں خرچہ کر دے گیا مہتر پورنے کا نو سمجھنا لیے یہ ہے وہ یہ گا لیکن دے آکے ویر بال دیب سے دو منایا جا سگا چھوٹے صاحب زادیاں نے گرو صاحب آن دے پاہ ہوئے پورنے آدھے اوپر چال دیا ہویا اس ملک کے جو راشتر دھرم ہے اس کو بچانے کی خاطر قربانی کی مطلب کے چھوٹے صاحب زادیاں سمیت گرو دی کار تو اپنے طریقے نہ کڑ کے پیش کر دیا کھال تھا جی تو اڈے مورے گرو آتے سیکھ ایمیدہ ہندہ ہے گا سو سمجھنا لیکن دیگا لہے گیا ایتھا لیکن دے بندے گرنے تیار کر کر کے تو اڈے مورے رکھے ہویا پہ آیا نیاغ سینگ آیا سیکھ تسی دیکھو کڑی وڈی زرت کر رہے کڑی وڈی گوستاکی کی تھی جا رہی ہے حکومتان دے بلوں اور سیکھ دی کا عرد گرو دی کا عرد بھی ہو کر رہے گرو سیکھ دی کا عرد کر دا ساڑھا گرو ساڑی کا عرد کر دا پہ سیکھ پہ آیا سکھا تو ایمیدہ بان پر او گستاکی دیکھو کڑی وڈی کا رہنے ساڑھے گرو دی کا عرد تو اپنے طریقے رڑکڑ رہنے وہ گرو ایمیدہ ہندہ ہے گرو سہب جنہیں راستر دھرم کی خاطر قربانی کی تھی سناتن دھرم کو بچانے کی قربانی کی تھی کیونکہ وہ سناتنی تھے ہم سناتنی ہیں پڑو بک ہم ہندو نہیں شردیو بک چلو پڑو تان شری گرو گرانسہ مہراج دی بانی گرو سہب جی دی بانی سنو بار بار پکار پکار کے نہ ہم ہندو نہ مسلمان اللہ رام کے پینڈ پران اگلے پھیر تو آنو لیا 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 جن دیا وہ دی بجا اسی دراصل بانی آپ نہیں پڑھ دے اسی تان گرو گرانسہ مہراج دی بانی ارثان سہت اکبرہ بھی نہیں پڑھیا میں جرور ہر ایک نو کیا نو کیا نو کی کوشش کردہ ہونا کہ چاہے روزان نہ دا ایک آنگ پڑھو دو تو سہی ارثان سہت اکبر گرو بانی نو ضرور پڑھ لو چاننہ نہیں ہو جانا جی تو آنو جڑا مر جی آکے پاہ میں کوئی پترکار پاہ میں کوئی بدھی جیویاں پڑھا پاہ میں کوئی لیڈر پاہ میں کسی بھی روپ دے پاہ میں کسی بھی تران دا بانا پاک توڑے مورے آکے جڑی مر جی لائن بول دا تو سہی ایدہ کمپیری دنو دو ہی کرنا پی نہ آگالتا گرو بانی بھی کسوٹی دیو پر خری اتر دی نی تو سہی اسے بھی لینڈرنا کر لینا پاہ میں کوئی بدھی جیویاں پڑھا پاہ میں قدو پہنے پڑھا سانو گرو نے دو دو دے چھوٹیاں پڑھو ہر بین ہور نہ پوچھو مڑے مسار نہ جائی گرو نے سانو واکھیا سگا پاہ اسی گرو دے دسے میں مالک تو اولٹ پھے جا جا کے سارا کچھ کر دیا کیونکہ دو دو دے چھوٹیاں دو دے بچے اسے کر کے پہنے آکے سانو گربانی دا جڑا پاک ہے گا گربانی دا پہلو ادھے بارے جان کاری نہیں ہے گی جان کاری لے لو ایر چاننا ہو جڑا جی تو اسے بھی نرنا کر لیا کرنا آ جڑے آ جو بھی آ کوش ہو رہا ہے گا تو انو اسے بھی سمجھا جانی ہے گا بے واپر کی رہا چال کی رہا ہے گا سو سمجھو آ جڑے مرے دینا اڑے نہیں ہے نا جی چھوٹے سہب زادے تو وڑے سہب زادے آ دے شیدی سا کے جوڑ میں لے ہوں دے تو وہ جوڑ میں لے جڑے ہوں دے نے ملے نہیں ہوں دے ہے گے بچے انو نار لے کے جاؤ او تھے پیپنیاں لے لے کے بچے انو دے بچے انو دے کنا دے بچے لکا دے پیپنیاں بجاؤں دے پھر انو مڈے چکلونے آنا آگے کرے دسو جی میں اپنے نارے نو ملہ کم آکے لیا نا نا ملہ نہیں او تھے الگو جے بچی جاؤں دے او تھے بچے انو ببرگم لے کے دے دے بچے انو کسی دے مڈے تے لاتی لے میرا بچے شرار تا کری جاندہ نا وہ تھے چوٹے لے لے بڑا پر گوڑا لگا ہویا نا جی نا وہ تھے اکڑا لے لے کے دے بچے انو کتا بول لی جاندہ جی آہا دیکھو چابینہ چالدہ جی آہا نہیں 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 اگڈی لیتی نہیں نہیں جوڑ میں لے وہ تھے سہب زادے کئی مرہ گال کیتی ہے جو دو جاننے ہونا چمکور تچمکور صاحب تچمکور دا جڑا زرہ زرہ ہے گا اوہ دے جا کے درشنک رہا کرو مٹی چکے مٹھن لاکھے کتے بے خطوانو احساس ہوں گا کہ اوہ مٹی ہے جتے بڑے سہب زادیاں دا لہوڈ اللہ ہے جڑے ظالم حکومتانیاں بھوجیاں دے نال لڑ دیاں لڑ دیاں ہویاں شہاتان دے جان پی گئے اور جناد شہاتان دے جان پی گئے تو بعد تانگرو گروہ سنگ مہراجی نے پہاڑ دی چوٹی دے جکارہ لائے سکا بولے سونے حال ساتھ سریعہ کال اے اوہ زرہ 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 تسی ہوتھے جا کے دے بیکھو سہی اس فضا دے بچ جا کے سا لاؤ پر پہلا اپنے حتی آس تو جانوں ہوگا تو انہوں ہوتھے سارا کو جی ہر ایک گالدہ تو انہوں احساس ہوں گا جاؤ سرہند فتہ گڑ سہب چل جاؤ جدو پہلا سرہند ہے اور فتہ گڑ سہب ہے تسی جدو ہوتھے جاؤں گے تس سرہند دیاں آپا کہنے نہ نہیں ہوتے پہ چند کے شہید کر دیتے گے چھوٹے سہب زادے تو انہوں تس چھوٹے سہب زادے دے دیدارے ہوندے ہیں محسوس کرو ٹھنڈے برج دے کوڑے جا کے کھڑے ہو جاؤ تسی مانو اس رات نوں تسی ویکھو کنی ٹھنڈ ہوں گی ایک دادی اپنے بچے انہوں اپنے پتر نفدی گودھ بچ لائے کے درڑ کروا رہی ہے سکھی درڑ کروا رہی ہے کہ ویکھنا کتے اپنے دادے دی پاگنوں داگنا لگا دینا تو انہوں کالوں کچیری بچ پیش کیتا جانا ہے گا تسی مرنا تے قبول کرنا لیکن تسی گوڑے حکومت دے مورے نہیں ٹکڑے وانا نہیں ٹکے آیا تے آس جی اوگ ہی کر دے گیا دیکھو حکومتان دا ایک ایجنڈا جڑا انہوں نے سر جا ہایا ہندو ہندی ہندوستان ہالی ہالی کر کے گرسے کھو تو اڈے کھوڑو تو اڈا کلچر کھویا جا رہا تو اڈا سبے اچار کھو رہے نہیں تو اڈی ہوند آتے ہستی تو مونکر نے تو انہوں اپنے اندر جذب کر لینا چوندیا ایتھے بود ترم ایتھے ہی پیدا ہندانا جی ایسے ہی ملک دے بچ تکیے پار جس نے تے ساتو سمندر وہ ڈوبا دہاں نے میں گنگا کیا کر تو گنگا نہ پاوے تھے یا کہ برامن باد دی او سے ڈنگی کھارے سمندر دے بچ آنکے او جنہا ترم سگا ہو منہ ایتھے ہلات او تو اڈے آسے پاسے ایک ایتھے تانہ بنا بڑھ دیا اور او تو انہوں پتہ بھی نہیں جے لگن دن دے تو انہوں اپنا ہی سادہ سدیا تو انہوں اپنا ہی روح پتہ سدیا ساڑے واسطے تسی نو تے ماس دا رستا جی تو انہوں نو سمجھ دیا ہو آپ اگلے ماس نے تسی انہوں دے پٹیکشن واسطے بنے ہو میری بینتی ہے سیکھ ہر ایک دے رکھیا کردہ ہے گا سیکھ اچھے چھے تا عورتی نہیں کہ میں انہوں دا حصائیں کرے تانہ کردہ پر سکھانے تے جڑیاں مسلمان لینیاں سگیاں عورتاں انہوں دے بھی رکھیا جی پیا جی پھر دسوں اتھے کی کہوں گے پڑا میں انہوں بابا جنو بھی پچھنا چاہنا اتھے کیڑا رشتہ بناؤں گا جی تسی بلا سیکھ دا رشتہ کسی دنہ بھی سیکھ جدو کسی دی مدد کردہ سیکھ یہ سوچ کے نہیں کردہ ہے گا پیدہ ترم کی ہے گا گروہ صاحب جنہ دن نارک کھڑے نے اے سوچ کے نہیں کھڑے ہیں گے کہ وہ کھڑے ترم دے ہیں گیا اے سوچ کے نہیں اے سوچ کے کھڑے آپی اے ضرورت مند ہے اے لوڑ مند ہے اے دیو تے بپتہ آن پہی ہے انہوں ظالمانے کے را پالے آجے اے مظلوم ہے گروہ صاحب جی نے انہوں دی رکھا کی میں ایک ویرے سوچ دا ہونا کہ کنے اکرتکن ہوں دے نے او لوگ مطلب بجائے ایک الکین دے کہ تسی ہیگے تو کوئی ہور ہو لیکن تسی اپنے انہوں بد کے ساڑی رکھا کیتی ہے ساڑی ٹبر دی رکھا کیتی ہے پر تسی ہیگے پاویں ہور ہو پر جی وہ گوں ایک الکین پہ نارک تسی گڑے پہ ہو رہاں بکھ رہے ہیں تو اڈی ہوں دے ہستی تو ہم انکر ہو جن تو اڈی آو دے کر دیو پر ہی کب جا کر لن تو اڈی مقدس ہستان دیو پر ٹینکا تو پندر ہم لاکر کے تو انہوں گلامی دا ہے ساز کروان اکیرتکان دادیاں ہدھانٹا پٹا پکے پہ انہوں نے ساڑی کون را جا گیا وہ سمائے اور تھا اب سمائے بدل چکا ہے تو اڈی کون تو اڈی ماں بولی کھون تو اڈی بچیاں دے کون تو اڈی اپنے پر بیک کھولے نا انہوں نے ترم کھولے نا انہوں نے ترم نو اپنے ترم دے پر جذب کر لینے سکیما لون اڈڑتاں گتری کیاں دے نا تا پھر اندہ جالا آ جا سکدا بابی دیگا لکر دے سکی جنے کڑا کہ گال ہور پاس سنو چل گئی گال ہور پاس سنو نہیں گئی جڑے انہوں نے جنڈے نے نا جی انہوں نے دیگا لکر دا ایک ہندی ہے کتا بیرتی ایک ہندی ہے شیر بیرتی کتا بیرتی کی ہندی ہے پڑا کتے دے تسی کدھی بھی سوٹی مار کے بیکھے ہو کتا کی کر دا ہے گا سوٹی نو پھڑ دا جڑی شیر بیرتی ہندی ہے پڑا پڑا کی ہندی ہے شیر بیرتی ہندی ہے جڑا ہوتھوں آنا جی جڑے ہوتھ دے بیچہ سوٹی بھڑی ہوئی ہے شیر دا تیان ادھر ہندہ شیر بیرتی آہ ہے تو اے لوگ جڑے ہیں گینے اے کیول تے کیول مورے نے مورے ہندے ہیں ایدہ دے ہونا دے کل بہت ہندے کڑ کڑ کے رکھے ہوئے ہیں کڑ کڑ کے بڑے سوڑے ہیں لیپا پچی کر کے بڑا بڑا کے رکھے ہوئے ہیں اور اور کی ہوئے ہیں کل دنیا نو در سوڑ دے باستے بھی آئے آسلی شیخ تو ایس طریقے دے ناڑ دیش دے پر دا احمد تری ندر مدی ہور آنے ادھو ویر بال دیبس جڑا منایا ہونا نے چھوٹے سہب جا دیا دی شاہد شیخ کومنو اتراز ہے جی سارے نو اتراز ہے ویر بال دیبس بال نہیں بابا زورابر سنگھ سہب زادہ بابا فتے سنگھ سکھا دے بابے نے ہو ساتھ دے نال سال دی عمر دے بچے سکھا دے بابے کے اندے آئے بیر بال ملکہ دے ہور دا ہور ہی روپ دے کے تو پیش کر رہے ہیں اور راشت دھرم کی خاتر قربانی کی تو اڈی خانسا جی اڈری تے نیاری ہون دا ستی تو منکر ہو رہے ہیں ایدان دے بندیاں نو مورے لاکے ہو تو اڈے سامنے تو اڈے نمی پیڑی نوں اید سندہ یتن کار رہے ہیں آ بندے سہی آ آ پترکار سہی آ جڑے انہ دی ہم اید کر دیا آ سجنار کے پتر کرتے اگ لاؤ جانترو آ اے تے مطلب نا پھاہی لاتے جانے اے پھڑکے سارے سارے ہیں ایدان دا سہی ہو جبے راب کرے باسرے نے بول کے جدے ہڑنا دوارہ ساہی ناوے گلائے نوں ایدان سوچ دے گلے کیوں سمجھ دے پڑا کیونکہ اپنا ایتے آس نہیں پڑیا کیونکہ انہوں نے اصل شیر دے کدی درشن کیتے نہیں کھوٹے دے پر شیر دی کھال پائی او دے درشن کیتے پر جدو کھوٹا ہنکدہ نا جدو او دے او دی سچا یوگڑ کے سامنے آئی جان دیا اے یار جنو کھوٹا سامنے چھیر سامنے دے رہے ہیں یہ دا اصل بچہ ہے کھوٹا اور دو جا ایک چیز اور بھی ہے گیا سمابتی اللہ وادے ہیں پیڑا ہوں گیا نے توسی پیڑا دے کھیا پیڑا دے بیچہ نا شیر دا چھوٹا جہا بچہ جدو جانم ہدا ہے گا او دے بیچہ انہوں نے شڑ دے ہو ہون جڑا وہ شیر دا بچہ چھوٹا جہا پیڑا بچہ جدو پر برشو رہی ہے کیونکہ انہوں جمائی چھوٹا سے گا جامدائی انہوں پتہ نہیں ہے گا کہ میں کون ہاں انہوں اپنی ہوں دوارے پتہ نہیں ہے گا انہوں پتہ ہی نہیں ہے گا او دے پر ہوڑی ہوڑی کر کے جدہ جدو جوان ہو دا جاندہ ایک دن کی ہویا ہون پیڑا ہور ترہا دیا دی دیا شیر ہور ترہا دی دا ایک دن پانی پین واسطے کتے ندی دے کنارے دے چلا گیا ہون شیر نے جدو جا گیا جدو پانی پین لگا جدو شیر دا پانی تے پانی بچہ انہوں نے اپنا اکس نظر آیا انہوں نے جدو اکس نظر آیا رہا دوں گی جدو کے چلیاں میں ہور ترہا دیا و stagger دی دوار جنگل در پانی 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 پہاڑی تو ایک شیر نے شیر گا جا ہے شیر نے دہا رہا ماری ہے جدو شیر دہا رہا دو جدو شیر گا جا انہوں نے گا شیرingle že انہوں سے اندر بھی ہوئی گا جنا اندروں انہیں بھی پابا کما رہی ہے جدو شیر بچہ لگا جا ہے ادھر نو پتہ لگ ہے کہ ادھر کوئی ہے یا جدو سامن ایک دو جو روبرو ہوئے نا جدو او کہندہ پڑھے آہاں کی او کہندہ یہ رئیدہ ہوگی ایک دو جو نا گل سانجی کی پیو آہاں کہندہ گلو بکڑی پاچ چالے ترین کہندہ پتہ ایک کوئی رادے پاندیاں آ گل میں انہاں باستیاں کیا جڑے گرو پیارے سکھ پرواران دے نوجوان پاہ میں نشان دیا دی ہو گئے پاہ میں انہاں نے اپنے سیر مو منا لائے پاہ میں نشان دے بیان چو بے گئے پاہ میں لیہوں لے گئے پاہ میں انہاں نو ایک کہنا چونا کہ مط سوچو کہ ادھر اوپر توی پی ڈانا را لگے سکے پاہ تو ادھر اندروں ججبات جنون گرو نے پریا ہویا اپنی پہچان کرو ایک ویراں ویکھو شیشے دے بچ توسو بھی جاؤو کہتے ندی دے پانی پین ندی دے پانی پین دا پاہب کہ گرو دی سنگت دے بچ جا کے بیٹھو کہتے کرو انہاں جو دیاں دے دیدارے انہاں سوربیر جو دیاں دے پوڑ جا کے کہتے بیٹھو تو انہوں سے پاہ پرابط ہو جائے کہتے جے کوئی دادہ سباب آپ بنا لو تو انہوں نے پوڑ بے کے پتہ لگ جنا پڑے ہو پہ تسی کی ہو نوجوان نو میں انہاں پہنے نو بھی کہنا چونا تو انہوں پتہ لگ جاؤں گا کہ تسی پہنے ہر شرن کار دیاں وارسان جو تو انہوں پتہ لگ جاؤں گا کہ تسی ماتا پاگ کار دیاں بچیاں ہو تو انہوں پتہ لگ جاؤں گا کہ تو اڈے ترمدے پتہ تانگرو گوین سنگ مہراج ترمدے ماتا ماتا صاحب کار دیاں تو انہوں پتہ لگ جاؤں گا پہ ایسی او ہاں ایسی چاٹے کھلار کھلار کھیتا نچنوالیاں نچاراں نہیں ہیں بہاں شادیاں جدہ اپنے پراواں دے اپنے بچیاں دے اپنے ہورشتہ رہے ناچ دے جا جا کے تو انہوں پتہ لگ جاؤں گا کہ ایسی نو او نہیں ہیں تو انہوں گروہ صاحب جی نے نیارا پن بکشیاں گاترے کرپان پای ہوئے سردے پر دھمالا سجا ہوئے ہاں یہ نہیں ہے گا کہ انہوں کہنے جی نچناٹ پندہ بھی چاہ جا ہوں دا میں اگر اوڈا جواب دینا چولا ہے کہ تولدہ بجدہ ہوئے ڈگا سکھیا ہوئے گتکا کرپان کمونی سوٹیاں کمونیاں چکر کمونے سکھے ہوئے کہ تولدہ بجدہ ہوئے ڈگا اوڈے کھرڈو جرہا کنٹا گتکا تبے اوڈو باز من دسیو شامیہ کے جانوں پہ نچناٹ کدردہ چاہ پورا ہویا کنی ہویا پڑا ہندہ چاہ جوانی دیویچہ صاحب کوش ہندہ ہے گا تو آچا گروہ صاحب جی نے بخشیاں کسی بھی چیز دے برابر گروہ صاحبی نوی چیز سردے کے بخائیاں پہ ایدہ کرو تو آج جڑا ہاں گا بابا کتھلے کوئی بھی سجنے کمینٹ نہ کرے ہو پہ گالا بابے گارے چال دیش دے گالا ہورت پاسین تو روپےیاں میں بینٹی کریں اصل گال ہی میں آ کرنا مستے تو اڈے روبرو ہے جڑا بابا جی ہے کہنا جی انہیں آگ سنگ اے تا ایک مورے ہندیا جی ہے سو اسی کوشش کر دیا پہ شیر برتی بڑھے 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 پترکار تو اڈے روبرو ہوئیے کوشش کر دیا ہے پتہ نہیں کیوں جائے ایسی پر کوشش کر دیا آخری دم تک کوشش کر دے رہاں گے انہیں بہت زیادہ بڑھے بڑھنے دی ضرورت نہیں ہے گی انہیں پچھے جڑے آکا انہیں کر دیا چاہے آپ کر دینے اپنے بندیانوں سکھی پہ اس دے بیچے چاہے ساڑھے بندے جڑے ہے گیا انہیں خرید لین دیا جا کسے دی جڑی نبز ہوا کوئی انہوں دابلین دیا انہوں پھر ادار بنا کے پھر تیرا مسئلہ بڑھ گیا انہوں حالے کریں گے میں انہوں دینتی کرنی چونہ انہوں ورگے ہور اسی سارے 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 بچے خالصہ جی بڑھیاں زیادہ کمی آنے میں کہنا چونہ انہوں دے تھلے نہ لگیا کرو جے کوئی جبرنجل جنادہ پرچا پہ گیا جا زندگی نو جیو دیو ہے بڑی بڑی پل نہ ہو جاندی آنے تہیا کر لو پہ ایسی انہوں دے کڑو جا کے مدد اپنے خالصہ پانتھ اکال تک سیب دے روبرو ہو جو پنجاب پیاران دے روبرو ہو جو اوٹھے جا کے آکھو کہ خالصہ جی پانتھ جی میرے کوڑو گناہ ہو گیا میرے کوڑو گلتی ہو گی اوٹھے جا کے آکھیا کرو ایت تہیا کر لو پہ ایتھے ہی جینا ایتھے ہی رہنا ایتھے ہی مرنا پانتھ کے سفہ دے بچے بیترنا ہے گا جی ایتھے خالصہ پہ سجا لاؤں گا خالصہ پانتھ دے کڑو سجا پہ گتلو لے لو سجا لوا لو سجا کو جیس لاو مینو سجا میں پہ گتنو تیار ہوا ایتھے پہ گتو انہاں دے تھلے تسی جا کے ایک بر جدو لگ گئے نا تا پھر تو انہوں پانتھ کے سفہ دے بچے پانتھ نے پروانگی نیجے دینی تو انہوں تو انہوں پانتھ نے ٹوئی نی دینی ہے گی اے گلت سے مانکے چلو اب مانکے چل رہا ہے بابا کہ میں جی بڑا برود چل رہے ہیں پر میں جیڑے یہ سانج ہے گیا میں انہوں برقرار کھن دے خاطر کوشش کر رہا جی میں تا کبول بھی کر رہا ہاں سارا کوشش ہمیں چل رہا میں چل رہا ہاں میرا برود ہو رہا ہے گا اے بہاں نیوازیاں ہوں دیا نے میں انہوں نے بیتی کرنی جو بابا جی تسی اہوں کرو تہیا کرو مڑے واپس کوئی ڈگا نہیں خالصہ پانتھ دے رو برو ہو جو جو جنادے کے اتے گرو جدا مانی ہندہ مانی ہندہ پیو ہندہ جدا پیسلے یاگوں نے بکس لے پر آگیاں مارک پاو ہے گرویں گڑے لالندہ ہے گا اتے بڑے بڑے گناہ گار جڑے سیو بکسے گئے پڑھ دے نا جی اپا بانی گن کا پاپن ہوئے کا ہے پاپاں کا گل ہار پر ہوتا پڑھ دے نا جی اجامر پاپی جگ جانا ہے نمک ماہ نشتا رہا پاچھا جی بکس لیں دے بکس لیں دے پاچھا جی اپنے تیاں بچیاں نو بکس لیں دے تسی تہیائے کرلو تسی گرو دے دردیو پر آنکے ٹیپ ہو اینا دے دردیو پر جا گیٹا ہوں گے نا تا اینا دے مورے بڑھ کے جی تو سوچوں گے پر تو انہوں بچالنگے تو انہوں آف دیاں انگلہ دے پر نچونگے ہو اور جدو تسی انہوں دے ہاتھ ٹھوکے بڑھ کے ایدہ بچر دے ہو نا تا پھر اپنی ہی کمیونٹی دے لوکاں دے کوڑو تسی گسے دا شکار ہونے ہو جبیں ہون ہو رہے ہو تو آج ہی اصلیت اینا لوکاں دے پچھے بڑھ میں خالصا پندھنو کہنا چاہنا ہے کہ جدہ ایک کہا بتا نا جی پینڈا جی کہا بتا کو بتا میں نے بہت یہ چیتیاں رہنے ہیں چچڑا نو چھڑو آخے چچڑ دی ماج نو مارو آخے چچڑ چڑا پہ مار جننگے تو ایدہ گالہ جی ہے کہ میں وہ سمجھوں آنا دے اپنے لوکاں کوشش کی تھی جدہ ماج ہوا نا جی جدہ حکومت آ جڑا تھنک ٹینک مولکا دے واسطے نیتیاں کردہ تھوڑے واسطے نیتیاں کردہ تو اڈے دے تھوپدا آلہ گالہ گتری کہان دے نا اس تھنک ٹینک نو سمجھو وہ نا دے کام کرنا دے ٹانگ تری کہانو سمجھو اتے اپنی اڈری اتے نیاری ہوں دہستی نو برقرار رکھو برقرار تا رکھی جانییاں پہلا تو انہوں سانو اپنے اصل دی پہچان ہوگی ساڈے بچ پامے ہزار کمیاں ہونا او ایک آلے دا گلہ ہولی کر کے انہوں نو ٹھیک کرن دا پا جتن کر سکتے ہیں پر کٹوکٹ سانو پتا تا ہوگے نا کہ ایسی ہاں کون گرو سیب جی سانو کی کہن دے خال سے دی اصل بچ پرباشا ہے کی آؤ تہیا کریے ایتھا ہی رہنا ایتھا ہی گلتی ہوگی تا ایتھا ہی پوکٹنی او کھال سا پندھ دے کڑی انہ دو جیاں دے دران دے اوپر جا کے تینا نہیں ہے گا انہ دے ہاتھ ٹوکے نہیں بننا ایتہیا کر لو تا پھر تسی دیکھے ہو ایسے تر دیدو پر تاڑے راج پاگستہ پت ہوگے اور ضرور ہو جنگے پھر جی بہت بہت آنواد